آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سہادت کے ساتھویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا کیا ہی وہ خوش قسمت جانور ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ کے موقع پر زبا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس پرورش کے لئے کیسے پہنچتے ہیں عرب کا دستور تھا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ اپنے بچے کو دہات کے علاقے میں پرورش کے لئے نشوہ نما کے لئے بیج دیا کرتے تھے تاکہ ہمارے بچے کو تازہ خوراک اور تازہ ہوا ملے جب بچے کو تازہ ہوا ملے گی تو وہ بچہ صحت مند ہوگا اور بہادر ہوگا نمبر دو اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دہات کے علاقے میں بیج دیتے کہ دہات کے علاقے والوں کا مزاج دل کھلا ہوتا ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ کھلے مزاج کا بنے بڑے دل والا بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے دستور کے مطابق بن ساتھ کی دائی اما حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش کے لئے پہنچ جاتے ہیں جو ہے جو جو ہے جو لے پہنچ جو بتاتے ہیں اگے پہنچ جو لے پہنچ جو ہے آپ کو سے پہنچ جو ہے موسیقی